سب سے پہلی بات جو ڈپریشن والا آدمی ہوتا ہے میرے بھائی وہ گصہ بہت کرتا ہے جو ڈپریشن کا مریض ہوتا ہے اس کو گصہ بہت زیادہ آتا ہے گصہ آنا نوربل بات ہوتی ہے میری بہن کو کوئی چھیڑے گا گصہ آنا یہ غیرت کا تقاضہ ہے یہ حیاء کا تقاضہ ہے اللہ کے دین کو گالی دے گا گصہ آنا یہ فرض ہے ہاں اس کے اوپر آپ عمل کیسے کریں گے وہ لیدہ بات ہے لیکن آنا ضرور چاہیے ہم کیا کہہ رہے ہیں بھائی اس کو گصہ بہت زیادہ گصہ آتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ یہ بندہ کیا کرتا ہے گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے رسول اللہ نے کیا فرمایا یہ پھٹ جاتا ہے پھٹ پڑتا ہے آپ کسی چوک میں دیکھ لوں میرے بھائی کہ آپ کی بائی کسی بائی کے ساتھ لگنے کی دیر ہے تھوڑی سی لگی ہے وہ جو چھڑوانے آتا ہے نا وہ بھی لڑ پڑتا ہے نوٹ کیا ہے وہ بندہ کہتا لڑائی پڑی ہوئی ہے میں بندہ نہ لڑ رہے ہیں ایک پچھو منوچ پیڑا آ رہی ہے اور ہی سمجھ آئے ہو کیلئے یہ نہیں کہنے لوگ انتظار میں ہیں ہم کہاں بڑھاس نکالیں اپنی بڑھاس ہے نا اندر بہت تو نکال نہیں ہے کہیں پہ آپ صرف تیلی لان کی لیڑا میرے بھائی آپ دیکھو ماری وہاں پھٹ پڑتی ہے کدم سے اب یہ جملہ نوٹ کرنا آپ نے اس کے لئے ایمان والے کو گصہ بڑی دیر سے آتا ہے اور بڑی جلدی چلا جاتا ہے اور جو گنہگار آدمی ہوتا ہے جو اندر سے کھالی آدمی ہوتا ہے اس کو گصہ بڑی جلدی آتا ہے اور بڑی دیر سے جاتا ہے دیکھیں ابھی سمجھ آئی بات کی ایمان والا جو ہوتا ہے اس کو گصہ دیر سے آتا ہے اور بڑی جلدی چلا جاتا ہے زیادہ زیادہ تین دن گصہ رہتا ہے اس کا تین دن کے بعد وہ پہلے سلام کر دیتا ہے لیکن جو اندر سے پھٹا ہو آدمی ہوتا ہے نا میرے بھائی اندر سے کھالی آدمی پیپا پیپا سمجھتے ہیں میرے بھائی وہ بولو پیپا سمجھتے ہو جو پیپا آدمی ہوتا ہے نا میرے بھائی اس کو گصہ بہت جلدی آتا ہے اور بڑی دیر سے جاتا ہے پانچ سال ہو گئے ہیں ابھی بھی اس کو گصہ ہے آپ ایسے بندے دیکھیں پانچ سال حافظہ بھلی میں آجتہ گل پولیا ایسے کرتا ہے کتنا بیوقوف جہل آدمی ہیں پانچ سال ہو گئے میرے بھائی ابھی تک تو اس بات کو کور نہیں کر پایا یہ بجدلی ہے گند ہے گند ہوا تھا وہ اور تو اس کی افادت کر رہا ہے کبھی کوئی کودے کی بھی افادت کرتا ہے اب جب کودے کی آپ افادت کریں گے تو کودہ خوشبو پیدا کرے گا بدبو پیدا کرے گا تو بدبودار یہ اور زیادہ ہوتا ہے پھر اور یہ گصہ کرتا ہے چھوڑ دے بھائی جانے دیں اس کو یہ نہیں جانے دے سکتا کیونکہ اس کا دل کمزور ہے دپریس آدمی کا دل کمزور ہوتا ہے ایمان والے کا دل مضبوط ہوتا ہے وہ ہولڈ کرنا جانتا ہے وہ پوائنٹ سمجھ رہے کی نہیں سمجھ رہے تو پہلی نشانی کیا ہے گصہ بہت بہت جلدی آتا ہے اور بہت زیادہ گصہ آتا ہے اور میں یہ پہلے بھی جملہ بول چکا ہوں جوید اقبال صاحب ہے انہوں نے یہ بڑا پیارا جملہ بولا سبحانہ دو باتیں ہیں بھائی پریکٹیکل نانا وہ بات سمجھ نہیں آتی کچھ لوگ کیا کہتے ہیں آف صاحب میرا بی پی دا مسئلہ ہے میں گصے دار آدمی نہیں ہوں میرا کیا مسئلہ ہے ہو سکتا بھائی اگر بیماری ہے تو جنمن ہے لیکن یہ کون سا بی پی کا مسئلہ میرے بھائی جڑا چھوٹے پہ جاگتا ہے بڑے کے نہیں جاگتا ایسے جو سامنے کوئی بی پی نہیں نکلتی اس کی کسی چودری سامنے کوئی بی پی نہیں جاگ دی اندھی ریڈی والے کے سامنے بی پی کا مسئلہ ہے پتر کے سامنے بی پی کا مسئلہ ہے بی بی کے سامنے بی پی کا مسئلہ ہے یہ ناٹک نہیں چلتا اللہ کے ہاں میرے بھائی ناٹک نہیں کرنا ڈراما نہیں کرنا یہ اپنی بیماری کے پیچھے اپنی بیماری نہ چھپاؤ یہ اور زیادہ گندی ہو جائے گی بیماری جنون ہے اس کے ایک نشانی کیا ہے وہ اپنے سے طاقتور کے سامنے بھی کیا ہوتا ہے وہ بی پی کا مسئلہ ادھر بھی نکلے گا نا یہ کمزور پر صرف کیوں نکلتا ہے بھائی ہاں اگر طاقتور کے سامنے میں نکل رہا ہے ہاں واقعی بی پی کا مسئلہ ہے تو یہ جنون ریزن ہے ہمیں اس کو سپیس دینی چاہیے دوسری بات میرے سے غلط بات برداشت میرے سے غلط بات برداشت اس لئے میں تپ جاتا ہوں تو آپ سمپل سا سوال آپ صحیح بات برداشت کرتے ہو ہاں جی بھائی جن نماز پڑھ لیں میں نے برداشت کیا آپ کی بات پڑا اب کون سی بات آپ نے برداشت کرنی ہے پہلے والی یہ والی بھائی کون سی چیز آپ نے برداشت کرنی ہے بھائی پرداشت دوسری بات پہ آ جب میں نے گملہ مارا ہے آپ کو پھول دیا ہے اس میں برداشت کس بات کی آ رہا گملے پہ پرداشت کرنی ہوتی ہے غلط بات پہ پرداشت کرنا ہوتا ہے یہی تو برداشت ہے اور آپ نے برداشت کیا کرنا ہے جی کو جی بھی کبھی کوئی پرداشت کرتا ہے یہ اصل میں کونسپٹس ہیں بندے نے اپنے ذہن میں دلیلیں دی ہوتی ہیں اس لئے سو کہتا ہے ہاں ہاں ان میں میں تو نہیں آتا ہوں بھائی یہ فلم تو چلا رہا ہے تو انہی میں آتا ہے صحیح بات جو ہے نا وہ پرداشت نہیں کرنی ہوتی میرے بھائی اور اگر صحیح بات بھی تجھے پرداشت کرنی پڑ رہی ہے نا تو تیرا تو ایمانی نہیں ہے ایمانی سے لیول پہ چلا گیا کہ تجھے نماز کی بات بھی پرداشت کرنی پڑ رہی ہے تجھے اللہ کی بات پرداشت کرنی پڑ رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پرداشت کرنے ہیں بھائی پٹنا برداشت کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں اور بولو مار خانا برداشت کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں طائف میں پتر خانا برداشت کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں بیٹیوں کو طلاق ہونا برداشت کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں گھر سے بگھر ہونا برداشت کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں بھائی برداشت غلطی کرنا ہوتا ہے صحیح بات کو کوئی برداشت نہیں کرتا تو پہلی نشانی کیا ہے دپریس آدمی جو ہوتا ہے اندر سے پیپا اب بڑی اہم باتیں کہنا لگا ہوں اللہ اکبر بھائی پیپا جو ہے نا وہ بھرا ہوا ہو ادھر سنیں بھائی سنیں پیپا جو ہے بھرا ہوا ہو اس کو آپ چمچی ماریں آواز آئے گی زیادہ بالکل نہ ہونے کے بارے آواز آئے گی کھالی ہو تو کھالی بندہ بڑی چکے مارتا ہے منافق بڑی چکے مارتا ہے ایمان والا ہولڈ کرتا ہے اللہ اکبر جو بھرا ہوا ہوتا ہے نا اندر سے اور بھائی اس کی تو آواز ہی نہیں نکلتی اور سمجھ رہے کی نہیں سمجھ رہے جو کھالی آدھی میں ہوتا ہے نا آوازیں تو اس کی آتی ہیں کیونکہ کھالی ہے وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ کیا ہوتا ہے انٹرنیلائز نہیں کر پاتا نا کچھ ہے ہی نہیں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اس لیے وہ پھڑک پھڑا پھٹ جاتا ہے اور سمجھ آرہی ہے کہ نہیں جو پپ جی نوجوان کھیل رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے چیمپینز پپ جی والا ہے کوئی نہیں یہ تو مجاہد بیٹھیں یار پپ جی والا کوئی بھی نہیں ہے پہلے کھیل رہے تھے آپ کو تاں پپ جی کی وجہ سے کم از کم کم از کم پچھلے سال پنتالیس لوگ مارے ہیں بندوں نے مار دیئے ہیں اس نے قتل گیمیں ایسی آرہی ہیں جو آپ کے گصہ آپ کے گصہ بڑھاتے ہیں کیونکہ اس میں آپ نے صرف مارنا نہیں ہے ایسے کر کے صرف دی فیر مارنا ہے اور یقین ہی کرے ہیں ایک کاری صاحب ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے نا اس کو تھوڑا سا کچھ کانسلنگ وغیرہ کریں بیٹھیں میں نے کہا یار یہ کچن میں آپ یہ سسٹم پڑا ہوا ہے یہ کیسے ہیں کہتا پتہ نہیں کیا لگا رہا ہے مجھے مسومیت والدین کی مسومیت پر بڑا ترس آتا ہے پتہ نہیں کیا لگا رہا ہے اٹھٹ گھنٹے دس گھنٹے میں نے دس گھنٹے پکی گیم ہے میں نے اس کو بلایا میں نے کہا تو گیم کھیل رہا ہے اس کو لگا ہے مولیس کو کوئی ان سے پتہ ہوگا کہتا ہے پپ جی نہیں کھیلتا میں نے کہا شکر ہے وہ ایک اور ہے وہ بہتا نہیں کچھ ٹیمپینز وہ بھی وہی ہے وہ بھی وہی ہے میں نے کہا مسئلہ کیا ہے اس کا کہتا ہے اے رات محاف صاحب سوندھا تو لٹیاں ماردہ ہے وہاں ماردہ ہے نہ انہیں دینا سوندھی ہے نہ انہیں دینا کوئی سوندھا ہے ایک ٹینشن بڑھنی انہیں دقیق ہے اوہ میں ہاں گیم کھیڑ تھا جی کہتا ہے نہیں ہاں سب گیم نہ لے ہو رہے ہیں میں ہاں تسی گیم لیکھی ہے کہتا ہے نہیں میں کھیڑوں نے ایک پڑی وہ بچہ رات کو بھی گیم کھیلتا ہے خواب میں بھی گیم کھیل رہا ہے اگر نوجوان ہے وہ زخمی ہو گیا گیم کھیل نہیں وہ زخمی ہے ویڈیو ہے اس کی وہ ایسے کر رہا وہ بندوق بنائی ہو اس نے یار بے ہوش پڑا ہے بیٹ پہ ہسپٹل میں یہ کر رہا ہے بھائی والدین کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے آپ کا بچہ دیکھ کیا رہا ہے ٹومین جیری سب سے خطرناک کٹون ہے اور لوگوں کے سب سے فیورٹ کون سے ہے بھائی کیا ہوتا ہے ٹومین جیری میں آہ ماشاءاللہ اب نا بچوں کے کھیل کے ہیں آپ دیکھ لو فینٹی لگانے ہیں دوسرے کی کیونکہ وہ ٹومین جیری لگاتے ہیں تو جو فینٹی میں جیت کیا وہ جیت کیا آپ کو لگتا ہے وہ چیل مول ہے وہ چیل نہیں ہے بھائی اس کا ذہن بن رہا ہے گسے کا اب بچے جیسے ایک دن بسٹ مارتے ہیں امی میں نہیں آرہا یہ کبھی بچہ ایسا نہیں ہوتا تھا بھائی بڑی ازلی وہ بچہ ایسا کہہ دیتا ہے یہ بڑی ڈینجرس بات ہے میرے بھائی بندہ جتنا اندر سے خالی ہوتا ہے اتنا گسہ کرتا ہے دوسری نشانی بھائی آپ الحمدللہ یہ تمہارے پاکستانیوں میں نہیں ہے نا ماشاءاللہ کوئی ٹاک شو اینٹر تو کرو ذرا چاہے مرار خان دے تقریر کھول لو چاہے نواز شریف دے کھول لو ماشاءاللہ یہ پیک پہ ہوگا آپ کبھی کسی سیاستان کو امن میں مجھے دکھا تھا ویسے ایک شکھ سانتی والا بڑا مشکل کام ہے اس نے کسی نہ کسی پہ فیر مارنا ہے خالی آدمی اندر سے خالی ہو چکے ہیں امن سے بات کرنے والے لوگ آپ کو بڑے کم ملیں گے اور جو امن سے کرتا ہے پسدل آدمی ہے یعنی امن سے ہونا میرے بھائی غلط ہو گیا استغفراللہ اور گصے سے ہونا نارمل ہو گیا بھائی گصہ آنا الگ بات ہے گصے کا اظہار الگ بات ہے گصہ آتا ضرور ہے یہ جو گند ہو رہا ہے سارا گصہ آنا یہ ایمان کی نشانی ہے لیکن ہر بندے پھینکنے لگ جانا یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی گصہ بھی آتا تھا برا بھی لگتا تھا لیکن اس کو چینل آئیز کیسے کر رہے ہیں آپ تبلیغ کر کے کر رہے ہیں ان کو سمجھا کے کر رہے ہیں ان کے لئے رات کو دعائیں کر رہے ہیں جب تک پاور نہیں آتی آپ کو یہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا